اینا نحوال جنت نسعان عمل للآخرة و خیر ازداج صلاحاً اماناً طوباً للإنسان تخیر ابن عبی دنیا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب السمت میں اپنی اسنات سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ان انسانوں کے گناہ سب سے زیادہ عظیم ہوں گے جو باطل امور میں زیادہ بولتے تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے زیادہ گناہوں کا بوجھ وہ انسان اٹھا کر لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بولا کرتے تھے سوائید بن سعید طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے بعض انتہائی طاقتور یعنی افارید جنات بھیجے تاکہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس کوئی خبر لائیں کہ انہوں نے باہر جا کر کیا دیکھا ان جنات نے واپس آ کر حضرت سلمان علیہ السلام سے عرص کی کہ وہ ایک بازار سے گزرے اور پھر اس کے بعد ان جنات نے اپنے سر کو جھٹکا دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے تاجب کے ساتھ کہا کہ ہم نے انسانوں کے سروں پر فرشتے دیکھے جو انتہائی تیز رفتاری سے انسانوں کی گفتگو لکھ رہے تھے اور اس بات پر بھی ہمیں تاجب ہے کہ انسان کس طرح بغیر سوچے سمجھے تیزی سے لکھواتے چلے جا رہے ہیں ربی ابن خیسم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہترین گفتگو اور کلام صرف نو قسم کا ہے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا تسبیح یعنی سبحان اللہ ہی کہنا تحمید یعنی الحمدللہ کہنا خیر پر مشتمل کوئی سوال کرنا شر سے پناہ مانگنا نیکی کی راہ دکھانا برائی سے روکنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں جس کا مال زیادہ ہوا اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی گفتگو زیادہ ہوئی اس کے جھوٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس کا اخلاق برا ہوا اس نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر لیا ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسانوں کی ہلاکت اور تباہی دو چیزوں میں ہیں ضرورت سے زیادہ مال اور ضرورت سے زیادہ گفتگو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے انسانوں وضو کرو اور ضرورت حاصل کرو کیونکہ تمہاری بعض گفتگو ظاہری نجاست سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس طرح ناپاکی پر وضو کرنا فرض ہے اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے پر بھی وضو کیا کرو موسیقی موسیقی موسیقی